موسیقی بیٹن کے مہمان نوازی بینک جو ایک شخصیاں تھیراوہ ہے اس کی وجہ سے جو ٹوٹلی پاکستان انسیکیور ہو گیا ہے اسپیشلی کراچی موسیقی صدر نے جو بھی یقین دانیہ کرنے سے وہ عمل کریں گے میں جواب دا صرف پاکستان کی پاکستان پاکستان کی قیادت کو ہوں اس کے علاوہ میں کسی کو بھی جواب دا نہیں ہوں تو اس کو میں جواب دوں موسیقی 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 ناظرین آج کے پروگرام یہ پہلا پروگرام ہے جو کہ ہم یہاں پر عوام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج یہ عوام ہم لوگ یعنی کہ سب مل کر اپنی رائے کا اظہار کریں گے اپنی دل کی بات کریں گے اور پوچھیں گے حکمرانوں سے کہ گزشتہ ایک دو ہفتوں میں جو ہم نے یہ سیاسی سفارتی دنگل دیکھا ہے کیا ہم اس میں تماشائی کی طور پر رہیں گے کیا ہم تماشا ہی دیکھتے رہیں گے ہمارا اس میں کیا قصور ہے اس پہ بات کرنے کے لئے آج سب سے پہلے ہمیں کراچی سے جوئن کیا ہے نائن زیرو سے فیصل سبزواری صاحب نے اور ہمیں اسلام با سٹوڈیو سے جوئن کر رہے ہیں پاکستان بیبلز پارٹی کی نمائنگی کرتے ہوئے آیت اللہ دورانی صاحب آیت اللہ دورانی صاحب اور فیصل سبزواری صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں میں لاہور میں آپ سے پوچھیں اپنی دل کی بات کہیں اور آپ سے جواب طلب کریں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور کب تک ہم لوگ ایسے ہی تماشائی دیکھتے رہیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آخر میں یہ کہنا بڑے کہ ہم لوگ تماشائی ہی مارے گئے سب سے پہلے جی بھائی کیا کہیں گے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جب عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں تمام جماعتیں جو عوام کی خدمت کرتی ہیں اس میں یہ ہے کہ پیپل پارٹی بھی ہے مسلم لیگ بھی ہے سب سے پہلے تو میں پیپل پارٹی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اتنی نلائقی ہے کہ آپ لوگ اتنی جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے آپ ان کی خواہشات ہی نہیں پوری کر سکے اگر ان لوگوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکے تو ان لوگوں جب یہ باہر نکلتی ہیں تو زوداری صاحب کو چاہتا ہے جب کوئی پارٹی باہر نکلتی ہے تو دراصل پر پٹرول کم کر دیں یہ خود ہی آپ کو چھوڑتے ہوئے آپ کے ساتھ آ جائیں گے جب بھی کوئی یہ پارٹی باہر نکلے تو کوئی نہ کوئی بل کم کر دیں حالات اس طرح صحیح ہو جائیں گے لیکن یہ بات ہے کہ یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنی خط اپنے لڑائی کے لیے لڑتے ہیں اور باہر چل جاتے ہیں جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں باہر کی جب بات کریں کس کی طرف اشار ہے ظلفقار بنزا صاحب کی طرف اشار ہے ظلفقار بنزا صاحب تو جو ہیں انہوں نے جو قرآن صاحب پر ایسے اٹھایا اور یہ بات کہہ دی کہ میں خدا کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ ایم کیوں والے ٹارگٹ بھٹا لیتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ یہی کرتے ہیں چلو جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں تو آپ تین سال کہاں رہے تین سال پہلے کیوں نہیں یہ آواز اٹھائی اگر تین سال پہلے آواز اٹھاتے تو ہم ناظر بھی کہتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے حکومت ختم ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اگر میں تو مہارا چانس ہو نہ ہو تو ان کو چاہیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چانس کے لیے کہ ہماری کرسی کے لیے عوام کے لیے نہیں ہماری کرسی کے لیے کوئی نہ کوئی عوام آ جائے انہوں نے ساڑھے تین سال کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا جب یہ عوام کے ہمدرد ہیں تو یہ سارے کٹھے ہو جاتے کٹھے ہو کر لوٹ شرنگ اتم کرتے پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے بہنگائی کم جاتے لیکن یہ سب بیٹسا نہیں ہو اچھے کہے اس طرح سے پہلے آیت اللہ دعائن صاحب آپ اس کا جواب دیجئے پھر اس کے بعد ہم فیلس سبزواری صاحب کی طرف چلیں گے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ یہ نیا پروگرام ہیں اور اس پروگرام میں آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں عوام کی رائے کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے جو طریقے کار اپنا ہے بڑے خوشی کی بات ہے دیکھیں کچھ چیزوں کا عام آدمی کو علم نہیں ہے لیکن حکومتی سطح پر جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو فوراں مہنگائی سے کنٹرول کریں تو مہنگائی صرف اس ملک کا سبجیکٹ نہیں ہے شاید آپ کے میڈیا کے توسط سے اور اخبارات کے ذریعے سے یا مختلف میڈیا کے چینل ریڈیوز کے ذریعے سے عام آدمی انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی معلوم کر رہے ہیں کہ اس وقت یورپ کا بوران کیا ہے جو یورپ میں بوران ہے جو امریکہ میں بوران ہے جو اقتصادی بوران پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکا ہے اس لپیٹ میں پاکستان بھی انہی برادر قوموں کے ساتھ ایک ساتھ منسلک ہے پوری اقوام عالم ہمیشہ کوشش کرتی رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سٹے بازوں کی وجہ سے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور یا جنگی جنونی حالت جو پوری دنیا میں چاہی ہوئی ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آمن اور سستے طریقے سے روزگار کی تلاشتی ہیں آیت اللہ دورانی صاحب آپ نے کہا کہ آپ اپنی نمائندے ہیں لیکن آپ نے جو اب تک جواب دیا کیا ہم لوگ اس سے مطمئن ہیں نہیں میں جان لوں پھر اس کے پاس فیصل سبزواری صاحب کی طرف جائیں گے جی آپ نے جو ابھی سنا آیت اللہ دورانی صاحب نے یہاں پر جو صاحب نے بات کے اس کا جواب دیا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں آیت اللہ دورانی صاحب نے کہا کہ ہم عوام کن نمائندے ہیں میں کیسے مان لوں کہ یہ عوام کن نمائندے ہیں کیا انہیں پتا ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں کیا انہیں پتا ہے کیسے آگے گیس لوڈ شیڈنگ کا جن آ رہا ہے کیا انہیں پتہ ہے کہ گراس روڈ پہ عوام سمندر ہے پریشانیوں کا مسئیبتوں کا سمندر کئی لوگ خودکشی کر رہے ہیں اگر یہ عوام کے نمائندے ہوتے تو انہیں یہ پتہ آتا یہ سیاسی دنگل نہیں ہے یہ سیاسی پدلی تماشا ہے اس پر آپ کی طرف دوبارہ میں پھر آؤں گا فیصل صبح زواری صاحب آپ نے سن لیا کہ اب تک جو ہم نے یہاں پر دو لوگوں سے بات کی ہے یہ مطمئن نہیں ہے آیت اللہ جورانی صاحب نے جواب دیا کہتے ہیں ان کو معلوم کچھ نہیں ہے کیا آپ کو یہ سب معلوم ہے کہ عوام کس طرح سے پس رہی ہے اور کتنی مشکلات میں ہیں علی بھائی یہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف جو دو لوگوں نے بات کی ہے یہ مطمئن نہیں ہے ہم بھی مطمئن نہیں ہیں اور جو ان کے جذبات ہیں بلکل صحیح جذبات ہیں سب سے اہم مسئلہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ مہنگائی کا ہے بے روزگاری کا ہے ان مسئلوں سے نبرد آزمہ ہونے کی جو کوشش ہوتی ہوں نظر آنی چاہیے بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو سیاسی حالات رہے ہیں اس کے باعث وہ کوشش اس طرح سے نظر نہیں آئی اور دوسری بات گورننس جو طرز حکمرانی ہے وہ ہم اس طریقے سے نئی طرز حکمرانی دے سکیں سیاسی جماعتیں لوگوں کو تو اس لئے ان کی ڈس ساتسفائے ہونا جو ہے وہ بالکل سامنے کی بات ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کوئی اشاروں کنائوں میں بات کر رہا ہے لیکن لوگوں کے معاملات تو سب کے سامنے ہیں اور ہمارے بھی علم ہیں صحیح لیکن فیصل صفزواری صاحب یہ بتائیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہم لوگ مسکراتے ہیں ہستے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ تو چپ چلتا رہے گا کہ کبھی آپ احتجاجن اپنا وقت لے کے گورنر ہاؤس چلے جاتے ہیں کبھی آپ اپنا وقت لے کے احتجاجن ایوان صدر چلے جاتے ہیں کبھی وزیراعظم صاحب کے پاس پیش ہو جاتے ہیں کبھی کوئی آپ الہدگی کا اعلان کر دیتے ہیں اور دوسری طرح ذرفقار مرزا نہ صرف آپ کے خلاف اٹھائیس اگست سے کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیشہ کرتے چلے آ رہے ہیں بلکہ اب تو وہ لندن بھی چلے گئے جب وہ لندن چلے گئے جو شجیل میمن صاحب جو سبائی وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ان کے ساتھ جانے کے باوجود بھی آپ نے صرف اتنا جاگے کیا کہ آپ نے وقت کے صورت میں جا کے بات کی اور آپ کو دلاسے دے دئیے گئے تو لوگ اب یہ کہتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی جو ابھی یہاں پر بات بھائی کہہ رہے تھے کہ پتلی تماشا ہے یہ صحیح صرف ایک محض ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں حیال میں عام آدمی جس کو اتنی آگاہی نہیں ہیں معاملات تھے وہ تو یہ بات کہہ سکتا اگر آپ بھی اپنے آپ کو اس میں شمار کرتے ہیں کہ جنہیں علم نہیں ہیں یہ کیا معاملات ہیں میں اس بحث میں تو نہیں جاؤں گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی تو ان کی گفتگو پہ تو میں نہیں جاؤں گا جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں وزیر اطلاع صاحب سندھ کے گئے وہ یقیناً آپ نے انٹرو میں چلایا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جواب دیں ہم نے پیپلز پارٹی سے ہی بات کی تو ہم کرتے کیا ہم مقصد سڑکوں پر نکلا تھے تو آپ پھر محترز ہوتے کہ جی آپ نے گفتگو کی نہیں کی پراپر فورم کے اوپر شکوہ نہیں کی اچھا جو لوگوں کا یہاں پر concern ہے میں اس سے بھی relate کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے میں اپنی سیاسی جماعت کی حوالے سے بات کر لوں گا کہ میں نے اگر کسی شوپے کسی political party کے ساتھ کوئی confrontation کی جانب صورتحال گئی یا میرے معاملات اس سے ابتر ہوئے ہیں تو ان کی وجوہات جاننا لوگوں کا حق ہے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے بہتر طرز حکمرانی ہو بہتر معاشی policy ہو جن کو عام لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے تو لوگوں کی مہنگائی کا مسئلہ لوگوں کی روزگار کا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوتا ہے تو issues کو اٹھاتے ہوئے اگر کہیں چپکلش ہو جائے اور میرے معاملات اگر حکومت کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بہتری کے لیوں گے کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ سننا چاہیں گے کہ یہاں کے لوگ آپ کی سیاست پر کیا رائے رکھتے ہیں جی میں یقیناً سننا چاہوں گا اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ میرے حلقوں میں لوگ میری سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جی یہ بضائی ہے پاکستان بیبلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں طعب حسین اور بیپرس پارٹی کے جو دو آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ آپ تک خود دیکھ لیں جب عمران خان نے بنار پاکستان میں جلسہ کیا اور ادھر سے الٹاپ وائنی اپنا ایک جلسہ کر دیا پیپرس پارٹی کو ساتھ ملا لیا ساتھ اس کو بھی ملا لیا کیوں ایسا کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپس میں کھچڑی ایک ہی ہے اندر سے سب ایک خطہ ایک ہی ہے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے چکر میں عوام کو فیسی جا رہے ہیں عوام کو فیسی جا رہے ہیں اگر ان کے اتنی طاقت ہے عوام کے دیکھیں عوام کے دماغ میں تو ان کے خلاف کافی باتیں ایمکی ایم سچا بڑا دہشت گرد ہے ایمکی ایم کے خلاف اس نے اتنی طاپ والے باتیں کی ہیں کیا کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اسے قرآن اڑھا کے عوام کے بارے میں سامنے بتایا عوام کے سامنے ساری باتیں کی ہیں کہ یہ جو جتنے بھی ہیں ایمکی ایم والے جتنے بھی عوام کے نظر میں کیا کرنا چاہئے تھا ان کو تو پاکسا نہ آکیا جو ان کے خلاف باتیں کی ان کو کیا کرنا چاہئے تھا ظلفکار مرزا نے جو بیانہ دی ہے پیپر پارٹی کو چاہیے تو ایکشن لینا پیپر پارٹی نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آئیت اللہ دعائی صاحب پیپرز پارٹی نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا علی ممتاز پیپرز پارٹی نے آج صوبہی اسمبلی میں قراردات پاس کی جس کے مطابق الطاف بائی یا زرداری صاحب کے متعلق یا کسی کے متعلق بھی اگر کوئی شخص بہتان یا بات زبان درازی کرے تو اس کے خلاف آج آپ نے دیکھا کہ رد عمل پولٹیکل ہوتا ہے یا ذاتی یا ذاتیات کے مبنی نہیں ہوتا ہے ہم ہاتھ اٹھا کر کے کسی کو پابند کر کے یا اس کو مار نہیں سکتے ہماری بات ہوتی ہے کہ آئینی تقاضے پورے کر لیے جائے اس کے مطابق ہم لوگوں نے امکیم کے ساتھ مل کر کے تمام سیاسی جماعتوں نے آج صبح اسمبلی میں جو ایک پوزیشن لے لیے ہماری اور آپ کی یہی پوزیشن ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نے عوام کے سامنے لائے اور اگر اس سے آگے ہو جائے تو ظلفقر مرزا صاحب کے متعلق آپ کی کوئسٹن بار بار اسی طرف مو ہو رہے تو ظلفقر مرزا صاحب اس وقت پیپس پارٹی نے جو اپنی سیاسی اس کے ساتھ جو واپستگی تھا اس کے متعلق اپنی رائے دے اور شرجیر میمن صاحب جو گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی رائے بھی دے دی واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی رائے جو ہے نا پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کر دیے میری بات سنیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی کسی کے اوپر بھی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ نہیں اتنے بڑے ثبوت اس کے پاس ہے اس نے قرآن میں چیز اڑھا کے ساری چیزیں سامنے زائی کی ہیں پھر حدیت اللہ دانی صاحب نے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا کیوں نہیں آج تک اس کے سلاب کوئی بات کی گئی کیوں نہیں آج تک اس کا کوئی ایسا ممبر نہیں پکڑا گیا جو بھی پکڑایا جاتا ہے اسے اندر کھانے سے اندری جیل سے ہی پرار کرا دیا جاتا ہے کیوں اسے کرایا جاتا ہے جاں جاتے ہیں وہ بندے جب پکڑے جاتے ہیں دیکھیں لاہور کے دوستوں کو میں بتا دوں اور پورے پاکستان کے ساتھیوں کو کہ اس وقت جمہوری دور ہے مادر پدر آزادی بالکل نہیں ہے یہ اچانک پکڑ کر کے چوک پر کٹائی یا دلائی نہیں ہو سکتی آئین کے اور قانون کے اور پورے سیاسی طریقے سے سیاسی پارٹیوں کے منشور کے مطابق اس کے قوانین کے مطابق ہر سیاسی پارٹی کے آئین کے مطابق ایکشن لیا جاتا ہے ہم لوگوں کے سیاسی پارٹیاں میں اگر کوئی شخص پانچ پرسند دس پرسند اپنی رائے کارن کر دیتے ہیں وہ آزاد ہیں میں فیصل سبزواری سے بات کرنا چاہتا ہوں سلام علیکم فیصل سبزواری صاحب اچھا سارجی ایمکی ایم دا ہے کہنا کسی پنجاب چاہونا آپ دے لوگ سانے ووڈ دیں گے یہ نا دا سب تو سینئر لیڈر جیڑا ہے وسیم اختر ٹھیک ہے نا انہیں کہا ہے کہ پنجاب دے ہر کارٹ ٹھیک ہے یہ پنجاب دے وہاں میں انہوں کسی رہاں ووڈ دے گی سانداز جیڑا فیصل سبزواری صاحب جی جواب دیجئے گا پہلے جواب لیلیں پھر اس کے بعد مزید بات کہی گا نہیں جو بھائی نے بات کی ہے بلکل صحیح بات کی انہوں نے کہ سب کی عزت جو ہے بلکل ایک جیسی ہے اور وہ جو بات کہی گئی تھی وسیم اختر بھائی کی جانب سے وہ قطن مناسب نہیں تھی اور قطن جو الفاظ ادا کیے گئے وہ ایسے نہیں تھے کہ جو کسی کے بارے میں بھی عدا ہوں میں صرف اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایمکیم نے اور التاب بھائی نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا ان سے جواب تلبی کی انہوں نے معذرت کی لوگوں سے اور میں پھر آج آپ کے سامنے پھر یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف ہم دلی طور پر معذرت خواہ ہیں بلکہ میں شرمندہ ہوں کہ میرے کسی رکن کی جانب سے اس طرح کی بات بھی ہوئی صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وسیم اختر بھائی کے خود خاندان کے سینکڑوں گھرانے صوبہ پنجاب میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلے ہوئے ہیں وہ خود راجپوت ہیں اور ان کے سینکڑوں گھرانے پھیلے ہوئے ہیں تو خدا نہ خاصتہ ان کی زبان سے جو الفاظ غصے میں ادا ہوئے ان کو قطن یہ نہیں لیا جائے کہ ان کے معنی یہ تھے اور اس کے باوجود انہوں نے بھی معذرت کی اور میں بھی معذرت کرتا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے بلکل جی اب آپ کو تسلیح ہے جی معذرت پہلے بھی کی اور اب بھی معذرت دوبارہ کر لی ہے جی بھائی جی بھائی جی میرا فیصل صاحب زواری صاحب سے میرا سوال ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے جب انہیں کوئی لالش نظر آتا ہے پھر اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جب اپنا مفاد پورا ہو جاتا ہے باہر نکل جاتے ہیں پھر کوئی لالش نظر آتا ہے پھر اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں زرداری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں وسیر عظم صاحب کے پاس جاتے ہیں اب زورکار مرزا صاحب وہاں لندن پہنچے ہیں اب انہیں مسئلہ پار گیا ہے اب پھر اپنے مفاد کے لیے پھر ملاقات شروع کر دیا زرداری صاحب سے پھر جب مفاد ان کا حل ہو جائے گا پھر یہ باہر آجیں گے